اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ کسٹرٹ جس میں میں نے فروٹس چیلی اور کریم کا استعمال کیا ہے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیا ہے کسٹرٹ اور ایک کپ شگر اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے وہ دو لیٹر دودھ لیا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے پکاؤں گی لیکن اس میں پہلے سب سے میں نے ایک کپ شگر ایٹ کری ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیں اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے آپ پوائل کریں جب تک یہ بوائل ہو اس سب تک ہم جو ہے وہ کسٹرٹ کو ڈیسول کے لیٹے ہیں میں نے یہاں پر چھے بڑے چمچے جو ہے وہ کسٹرٹ پاورڈر کے ڈالے ہیں اس کے اندر ہاپ جو ہے وہ میں نے پانی کا ڈالا ہے اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے آپ اس کو میکس کر لیں جب تک ہمارا دودھ بوائل ہو رہا ہے جیسے ہی دودھ بوائل ہو گا اس کے اندر پھر ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کو ایڈ کرتے رہیں گے یہاں پہ یہ دودھ بوائل ہو رہا ہے اب ہم یہاں پہ فلیم جو ہے بہت ہلکی کر دیں گے بلکل ہلکی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو کسٹرڈ جو ہم نے پانی میں گھولا تھا ہم اس کو آہستہ آہستہ اس میں ڈالیں گے اور مسلسل چمچہ جلاتے رہیں گے یہاں پہ ہمیں لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا ہے اچھی طریقے سے آپ اس کو مکس کر دینا اور مسلسل چمچہ جلاتے رہیں اس سے اس میں لمس نہیں بڑھیں گے اور اس کو مسلسل آپ پکائیں چولے میں فلیم میں تاکہ جو ہے کسٹرڈ کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی طریقے سے یہ مکس ہو جائے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دو تیر منٹ تیرس فلیم پر پکائیں گے اس میں اچھی طریقے سے بوائل آ جائے اس کو اچھی طریقے سے پکائیں گے جب یہ پک جائے تھا آپ اس کا فلیم بند کر دیں دو تین بوائل آنے کے بعد پھر یہاں پہ میں نے دو کا پانی لیا ہے اس کے اندر ایک پیکٹ جیلی ڈالوں گی یہاں پہ میں نے گرین کی جیلی یالی یوز کری ہے کیونکہ میں نے منگو فلیور یوز کر رہا تھا ہا گسٹرڈ کا تو میں نے یہاں پہ گرین نکلر کی جیلی ڈالی ہے ایک پیکٹ کے اندر دو کا پانی ڈالنے ہیں اس کا اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور تیرس آنچ پر ہی اس کو اچھی طریقے سے پکائیں اچھی طریقے سے پکانے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ب Craw کرتای ہے دو تین منٹ تک پکانا ہے اس کو پھر جب اس کے اندر اچھی طریقے سے یہ پک جائے تو ہم اس کا چولہ بن کر دیں گے تاکہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد ہم کسی بھی مولڈ کے اندر ہے کسی پلیٹ کے اندر جو بھی آپ کو شیف دینا اس میں ڈال دیں سیم اسی طریقے سے میں ریڈ جیلی بھی بنا لوں گی دو کپ پانی کے اندر ایک پیکٹ ڈال کر سیم یہی پروسس رہے گا اس کا بھی آپ کے پاس اگر کوئی شیف والے مولڈ ہوں تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کلر کی جیلی لے لی ہیں جو تھنڈی ہو گئی تو ان کو میں نے اسکوائر شیف میں کٹ دیا ہے پھر یہاں پہ میں نے فروٹس کے ہیں جس میں ایپل ہے پیر ہے یہاں پہ میں نے پائنپل کا پانی یوز کر رہی ہوں کیک ہے پائنپل ہے بنانا ہے ریپس ہے ان پھومی گرنیٹ ہے اگر آپ کے پاس یہ فروٹس نہ ہو تو آپ سمپل کوکٹیل بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پائنپل کا جو پانی ہے وہ کارٹر کپ جو ہے وہ میں نے کسٹرڈ کے اندر ڈالا ہے جب کسٹرڈ آپ کا کول ڈاؤن ہو جائے کمپلیٹ لی پھر آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گا پھر اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے بہت اچھا آئے گا پھر اس کے بعد ہم اسیمبلنگ کریں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کیک کے سلائسز رکھ ڈالے ہیں کسی بھی شیپ میں آپ کیک کے سلائس کاٹ لیں پھر اس کے بعد آپ تمام جتنے بھی فروٹس ہیں اس کو ایک باول کے اندر مکس کر کر رکھ لیں پھر ایک ہی دفعہ میں ڈال دیں میں نے یہاں پر الگ الگ ڈالے ہیں ٹو ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر تمام فروٹس دالے ہیں پہلے میں نے اپل دالا ہے پیپیر پھر ڈرائپس بنانا پھر پومیگرینٹ پانیپل بھی ڈالے گا اس میں ٹھیک ہے یہ پانیپل میں نے ڈال دیا بھلے کوئی بھی آپ کے پاس فروٹس ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ ڈال دیں پھر اس کے بعد یہاں اوپر سے میں نے کسٹرڈ کو ایٹ کر رہا ہے اس طرح سے آپ کسٹرڈ ڈال دیں پھر اس کے بعد آپ اسیمبلنگ کر لیں جیلی لگا کر ڈیکوریٹ کر لیں اس کو پورا گرین اور ریڈ کلر کی جیلی سے پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی کریم ہو فریش کریم ہو آپ اس کو کسی بھی پائپنگ بیک کے اندر بھریں اور اس کو اس طرح سے کوئی بھی ڈیزائن دے دیں سیم یہی پروسس میں میں نے ایک گلاس کے اندر بھی کیا ہے لیکن میں نے گلاس کے اندر جو ہے وہ کیک کا چورا کر کے ڈالا ہے اچھی طریقے سے اس کو میش کر لیا تھا پھر آپ اس کے اندر سب سے پہلے اس کی لیئر بنائیں پھر تمام فروٹس کی بنائیں کوئی بھی فروٹس ہوں آپ کے پاس وہ ڈال دیں آپ چاہیں کہ آپ ایک ریپس کو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم کسٹرڈ ڈال دیں گے دین جیلی دین آپ کریم سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں اس طرح سے آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اس طرح سے بنا کر وہ مجھے بتائیے گا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ٹائک شیئر ضرور کریں یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اب ہم ملیں گے نیکسٹ سی پی میں اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی